بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب فیس ہی کریں گرمی کو گرمی بہت زیادہ ہے آج کے لئے بھی بار بار alerts دیے جا رہے ہیں اور میڈیا ایک ایسا فورم ہے جہاں سے بہت سالے لوگوں کو بہت انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہوتی ہے سو بارہا جب تک انفرمیشن آتی رہے گی میں بھی کوشش کرتی رہوں گی کہ میں وہ میسج آپ تک پہنچاتی رہوں کہ آج بھی تیمپریچر ہائے رہنے کی پردکشن ہے تو احتیاط کیجئے گا جتنی بھی احتیاطی تدابیر جو بار رہا آپ کو different platform سے بتائے جا رہی ہیں کہ آپ سر ڈھک کے نکلے کسی کپڑا یہ تولیر جو ہے اس کو گھیلے پانی سے جو ہے اس میں ڈپ کر کے وہ آپ اپنے سر پہ رکھ سکتے ہیں باہر نکلتے وقت کوشش کریں کہ آپ کسی ایمبریلا کا یا کوئی ایسی چیز جس سے آپ اپنی پروٹیکشن کر سکیں کیونکہ تیمپریچر کافی ہائے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب کم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو ہیٹ ویو ہے اور اس میں مختلف طرح کے امراض جو ہے اس میں آپ لاحق ہو سکتے ہیں تو ضرور اپنی احتیاط کیجئے کیونکہ ساتھ ساتھ روزہ بھی ہے وہ بھی ایک فرض عبادت ہے اسے بھی پورا کرنا ہے اور کچھ فرائز ہمارے بھی ہیں اس سکرین کے سروں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں تو آج بھی ایک ایسا problem ایک ایسا issue ہم اپنے پروگرام میں discuss کریں گے ویسے تو بہت سارے issues ہیں جن کو میں بالہار discuss کرتی رہتی ہوں لیکن یہ ایک ایسا problem ہے جو definitely جس کو جاننے کی سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے بھی اس پر پہلے ایسا اچھ اتنی بڑے platform پر یا اس level پر discussion نہیں کی میں نے بھی اس کو جب جانا سمجھا تو مجھے لگا کہ یہ تو بہت ضروری چیز ہے اس بارے میں تو ہم سب کو پتا ہونا چاہیے ضروری نہیں کہ ہمارے گھروں میں اللہ نہ کرے ایسی کوئی چیز ہو رہی ہوگر ہماری ارد گرد میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں تو ہم ان کو گائید کر سکتے ہیں اب بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں اور یہ جو بیماری ہے جس کے بارے میں آج ہم discuss کرنے جا رہے ہیں یہ especially سے بچوں کا جو ہے کیونکہ یہ پیدائشی امراض ہیں زالہ تر اس حوالے سے تو اس کے بارے میں آج آپ کو گائید کریں گی یہ development disorder ہوتا ہے جس میں بچوں کو جو ہے communication skill ان کے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں ان کے behavior پر اس کا اثر پڑا ہوتا ہے اور اس طرح کی بہت سارے issues جو ہیں وہ ان کے زندگی میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جو ان کے confidence کو ان کے lifestyle کو اور ان کے زندگی میں آگے بڑھنے کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں اور ان سب کا تعلق جو ہے وہ brain سے رہتا ہے یہ کون سے بیماریاں ہیں ان کے issues کیا ہیں autism ہے down syndrome ہے اس طرح کی مختلف بیماریاں یہ ہو کیوں رہی ہیں کیا ان کو روکا جا سکتا ہے ان کا diagnosis کیسے ممکن ہے یہ تمام تر چیزیں آج آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے غور سے سنیے گا سمجھے گا اور دوسروں کو بھی اس بیماری کے حوالے سے guide کیجئے گا میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رمن کمار یہ pediatric neurologist ہے اور ان کا تعلق ہے لیاقت national hospital سے میں اگین ڈاکٹر صاحب کے طرف جانے سے پہلے ایک بار لیاقت national hospital کا شکریہ آدھا کروں گی کہ ماشاءاللہ سے وہ بہترین کام کر رہا ہے hospital اور جو جو ان کے پاس specialist موجود ہیں جب بھی ہم ان سے request کرتے ہیں وہ اپنے ڈاکٹرز کو ہمارے شو پر بھیجتے ہیں تو لیاقت national hospital کی انتظامیاں کا بہت بہت شکریہ سو ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کو welcome کرتے ہیں سلام پاکستان میں آپ کو رمضان بہت بہت مبارک آپ سکھو مجھے لگا تھا ایک نورمل سی بیماری ہے ہوتی ہوگی لیکن جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے لگا یہ تو اگر نا پرپر ٹریٹمنٹ ہو تو یہ تو لائف اینڈ کچھ بھی نہیں ہے مشکل ہے زندگی ذرا سمجھائیے گا کہ what is autism اور کیا یہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں اس کے مختلف ٹائپس بھی ہیں آم آٹیزم بیسکلی جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک بیماری ہے تو یہ پہلے سب سے پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ ہمارے برینز میں ڈالنا ہم سب کی سوسائٹی میں کہ یہ بیماری نہیں ہے اچھا یہ بیماری نہیں ہے یہ بیماری نہیں ہے یہ ایک رویہ کا مسئلہ ہے کیونکہ جب آپ کسی کو ایک بیماری کہہ دیتے ہیں تو اس کو ڈیفرنٹ ایسپیکٹ سے اس پہ کام کیا جاتا ہے اس کی دوائیاں ہوتی ہیں بیماری کا ہمارے معاشرے میں جو ایک عام اس میں سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیماری کو دوائوں سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس ایک بیماری نہیں ہے یہ ایک رویہ کا مسئلہ ہے یہ ایک بیہیوئر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں میڈیسن سے ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا ہے نہیں جی اس میں میڈیسن میں ٹریٹمنٹ اس میں ٹھےرپیز دی جاتے ہیں اوہ اکی رائٹ رائٹ تو آٹیزم بیسیکلی یہ بچوں میں ایک ایسے رویہ کا مسئلہ ہے جہاں پہ بچے کمیونکیشن سے ذرا دور بھاگتے ہیں ان کو کمیونکیشن صحیح طرح سے وہ نہیں کر پاتے کمیونکیٹ اب ہم جب کمیونکیٹ کرتے ہیں ہم اپنی باڈی لینگویج کا استعمال کرتے ہیں ہم آئی کونٹیکٹ کرتے ہیں اور ہم اپنی بات کو سمجھانے کے لیے تو ہے امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے اس میں حربے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہماری بات میں کچھ وزن ہو ہم آٹیزم میں بچوں میں یہ سب چیزیں لیکنگ ہوتی ہیں وہ یہ سب نہیں کر پاتے آچھا اور اس کا تعلق زیادہ تر یہ جنیٹک کنڈیشن ہے لیکن جتنے بھی دیویلپمنٹ کے ڈیسورڈرز ہیں اچھا تو کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ پیدایشی مرز ہے یعنی کہ جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ یہ مرز اپنے ساتھ لے کر آتا ہے کسی کو ایسا نہیں ہے کہ دس پندرہ سال میں آپ کہیں کہ اس کو آٹیزم ہو گیا نہیں یہ اس چیز کا شکار ہوگا می بھی ڈائیگنوسس جو ہے وہ اس کا لیٹر یا بہت لیٹ ہوا اچھا ایک چیز کیونکہ سوال تو بہت سارے ہیں لیکن آپ نے ابھی کہا کہ گھبراتا ہے کمیونیکیٹ کرنے سے ایک ترم ہے جو بچوں کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ سٹرینجر فیر ہے نا مطلب ایک اجنبیوں کا ایک خوف ہوتا ہے کیونکہ اب وہ نہیں رہا کہ کمبائن سسٹم ہے فیملی سسٹم تو اب بچے نورملی اپنے مدر اور فادر کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو انہوں نے دو رشتے ہی دیکھے ہوتے ہیں تو کوئی تیسرا شخص اگر آتا بھی ہے تو اس سے گھبرا رہے ہوتے ہیں انٹریکٹ نہیں کر پاتے ہیں پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں آپ سلام کریں یا بچے سے ملیں ایک یہ بیہیویر ہے اور ایک ہے آٹیزم جو آپ کہہ رہے ہیں تو میں چاہوں گی ذرا بہترینشیئٹ کریں کیونکہ ہم ایکسیپ نہیں کرتے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کسی طرح کا ڈس آرڈر کا شکار ہے بہترینشیئٹ کریں بہترینشیئٹ کریں بہترینشیئٹ کریں بہترینشیئٹ کریں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو ایک نارمل ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے بچے کی اس کا سٹینجر انگزائیٹی ایک حصہ ہے جو کہ تقریباً ایک سال میں ایک بچے میں آنا شروع ہو جاتی ہے اگر نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا مسئلے کی بات ہوتی ہے کہ سٹینجر انگزائیٹی ایک سوشل ڈیویلپمنٹ کا ایک حصہ ہے ہم بچے کو جب ڈیویلپمنٹ اسیس کرتے ہیں تو اس میں ایک گراوس موٹر ہوتا ہے جس کا مطلب یہ کہ چلنا پھرنا اٹھنا گردن ڈھرانا بیٹھنا یہ ساری چیزیں یہ مائل سٹونز انسا ہے مائل سٹونز موٹر مائل سٹونز دوسرا ہوتا ہے فائن موٹر یعنی کہ جیسی بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے بڑے بڑے مسئلز تو کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے مسئلز کام کرنا شروع کرتے ہیں تو جیسے نائن منٹس پہ اس کو پینسل گرپ آنا شروع ہو جاتی ہے اس سے پہلے نہیں آتی اس سے پہلے وہ صرف چیزوں کو گرپ کرنا پہلے ایک ہاتھ سے پہر ٹرانسفرنگ تو یہ ڈیفرنٹ ایسپیکٹ ہے تو گراوس موٹر ہوتا ہے فائن موٹر ہوتا ہے پھر ایک اور دیویلپمنٹ کا حیثہ ہوتا ہے جس کو ہم وربل کہتے ہیں لینگویج لینگویج میں بھی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لینگویج صرف بات کرنا یا میری آواز لینگویج نہیں ہے مجھے آپ کی کمانڈ آپ کا سوال سمجھنا بھی this is part of language تو ریسپشن جو ہوتی ہے بچے میں پہلے آتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے اس کو سپیچ اس کی بعد میں دیویلپ ہوتی ہے یہ تین ایسپیکٹ کے علاوہ ایک ہوتا ہے سوشل اب بچے کی جو سوشل سمائل ہوتی ہے سوشل سمائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب جب آپ بچے کو بچے کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں انٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے جو کہ ایک مہینے میں آتی ہے اب اسی طرح سوشل بچہ جو ہے ایک مہینے کی عمر سے جب وہ سوشلی گرو کرنا شروع کرتا ہے تو ایک سال کی عمر میں اس کا سوشل انٹریکشن یہ ہونا چاہیے نورملی کہ اس کو سٹینجر انگزائٹی ہونی چاہیے اچھا تو یہ ایک نورمل ڈیویلپمنٹ کا پیٹرن ہے اگر نہیں ہوتی تو ہم تھوڑا سا وہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں اب آٹیزم میں جن کو وہ دیکھ رہا ہے زیادہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن کوئی کیونکہ وہ بڑا مانوس ہو جاتا ہے ماں کی آواز کو پہت جاتا ہے ہاتھ پہچان رہا ہوتا ہے اس ہاتھ میں جا کے جن سے مانوس ہوتا ہے وہاں چپ ہو جاتا ہے اجنبی ہاتھوں میں جا کے رہتا ہے تو یہ سینسز موجود ہوتے ہیں بچے کے اندر اسیس کو وہ کرنے کے پہنچانے کے سینسری موٹر دیویلپمنٹ جو ہوتی ہے وہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ سینسری موٹر کا تعلق یہ ہے کہ آپ سینسیشنز فیل کریں اور اسیس آپ سے انٹریکٹ کریں ری ایکٹ کریں بسکلی تو یہ بچے میں یہ چیزیں نورملی ڈیویلپ ہوتی ہیں لیکن اگر کسی میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں لگتا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو سال کے بچے کو پیرنٹس ہمارے پاس لاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ماں اور باپ سمجھتا ہی نہیں ہے مطلب یہ کسی کے پاس بھی چلا جاتا ہے ہمارا ہونا نہ ہونا ہماری موجودگی غیر موجودگی اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی تو ہم اس چیز سے بڑے پریشان ہیں تو اپنے رشتوں سے معنوس ہوتا ہے ان سے تو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا مطلب وہ اپنا اظہار نہیں کر سکتا کہ اپنی ماں کے لئے وہ ماں اس کے لئے ایک بہت معنی خیز چیز ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ماں کو ماں سمجھتا نہیں ہے وہ ماں کو ماں ہی سمجھتا ہے لیکن اس کا اظہار کرنا جو ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتا تو ماں یہ سمجھتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے پراپرلی انٹریکٹ نہیں کر رہا تو آٹیزم میں اسی طرح کے مسئلے مسائل درپیش آتے ہیں لینگویج ڈیلے ہوتی ہے سپیچ ڈیلے کیونکہ وہ بولنا نہیں چاہتے اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز دیکھیں کیونکہ میں خود اس بارے میں جان رہی ہوں تو میں وہ ساری چیزیں جو شاید آپ لوگ کے ذہنوں میں ہوں گے وہ میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھوں گے دیکھیں فیزیکلی کوئی بھی چیز اس طرح کا فیزیکل ڈس آرڈر کا بچہ شکار نہیں ہوتا ایک نورمل فیزیکل ہیلتھ جس طرح دوسرے بچوں کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیکن آپ نے اس بچے کے بیہیوئر سے اس کو جج کرنا ہے اس کی کہنے سے اس کی آدات سے اس کی باتوں سے اس کی نظروں سے تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ماں آپ کو بہت سمجھ دی ہوتی ہے لیکن کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں ان پوائنٹس کو آپ ضرور نوٹ کریں ہمارے ہاں کہتے ہیں کوئی بات نہیں اس کے اببو نے بہت دیر سے بولنا شروع کیا تھا اس کی اممہ بھی ایسے ہی تھی تو یہ چیزیں کہہ کے اکثر ہم بہت ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں دائیگنوزز کو کیونکہ پیرنٹ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ میرے بچے میں تو میں چاہوں گی کہ پلیز آپ اچھے سے ڈیفرنشیئٹ کریں کہ کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں بالکل یہ جو ہمارے یہاں ڈیویلپمنٹ ہے جب ہم اس کو بہت ڈیفت میں پڑھتے ہیں تو ان کے کچھ ریڈ فلیگ سائنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہیں تو ریڈ فلیگ سائنز جیسے سپیچ کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی اٹھارہ ماہ کی عمر تک جو ہے کوئی فرسٹ ورڈ اپنا نہیں بول رہا فرسٹ ورڈ فرسٹ ورڈ ففٹین تو ایٹین منتز تک اگر نہیں تو دس از ریڈ فلیگ سائن اور اگر وہ دو سال کی عمر میں وہ اس کے پاس الفاظ کا زخیرہ بہت کم ہے ہم کہتے ہیں کہ دو سال میں کم از کم یہ تقریباً پچاس سے سو الفاظ کا زخیرہ بچے کے پاس ہوتا ہے اور وہ دو الفاظ کو جوڑنا بھی شروع کر دیتا ہے سینٹنس بنانا شروع کر دیتا ہے فریز فریز کہ دو الفاظ کو سینٹنس پورا نہیں بول سکتا تین سال میں وہ آہستہ آہستہ پھر اس کو سٹوری ٹیلنگ اور یہ وہ چیزیں آہستہ آہستہ اس میں ڈیویلپ ہوتی ہیں تو یہ جو ہیں کچھ ریڈ فلیک سائنز ہوتے ہیں جس کو ہمیں جس پہ alert ہو جانا چاہیے اور پیرنٹس کو اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ دروست ہے کہ یہ اس میں ڈیگنوزز میں کافی ڈیلے ہوتا ہے یہ صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہمارے ہاں نہیں ہیں بلکہ اگر ایک آٹیزم کی ایوریج ڈیگنوزز دنیا بھر میں دیکھی جائے تو وہ ساڑھے چار سے پانچ سال کی عمر کے ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ سال کی عمر میں جا کے ڈیگنوز ہوتے ہیں which is very late very late کیونکہ اس پانچ سال تک کے بچے میں آپ کو بہت سارے ایشوز نظر آئیں گے آٹیزم خود کو بتا رہا ہوگا کہ یہ چیزیں اور کافی سارے سکیلز آپ منٹلی دیکھیں بہیوئر کے وہ ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں اس ایج تک کافی پرسنیلیٹی بچے کی بننا شروع ہو جاتی ہے اچھے روک سب بھی بتائیں کہ ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ سے میں پرابلم تو نہیں کہوں گے یہ ہمارے خوش نصیبی ہے کہ ہمارے گھر میں بڑے موجود ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جس طرح بچے کیلئے کہا جاتا ہے کہ ایک سال سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیتی ہیں لڑکے اکسر بارہ مہینے چودہ مہینے سکسٹین مانس پہ ہو جاتا ہے نہیں بولتے تو ایسے ایک نومل جو ایک ہیلتی ڈیویلیپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس میں ایک کیا ایج آپ لوگ بینچمارک رکھتے ہیں کہ اس ایج میں بچہ جو ہے یا بچی جو ہے وہ بولنا شروع کر دے گی it is normal یا اگر اتنا بھی لیٹ ہو رہا ہے تو یہ بھی normal ہے جب آپ وہ بھی بتائیے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں جو سپیچ ڈیویلیپمنٹ ہے لینگویج ڈیویلیپمنٹ ہے اس میں پرسپشن سب سے پہلے آتی ہے even آپ تین چار مہینے کے بچے کو جب آپ آواز دیتے ہو تو وہ تھوڑا آواز کوئی اس کے نام پہ نہیں لیکن کسی بھی ساؤنڈ پہ وہ مڑ کے دیکھتا ہے اس کو ریسپونڈ کرتا ہے this is لینگویج لینگویج صرف بولنا نہیں ہے لینگویج کا مطلب سننا سنسیشن جانا اور پھر اس پہ ری ایکٹ کرنا تو وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ بولے آہستہ آہستہ اس کی بیبلنگ کوئنگ یہ وہ چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں ماں ماں بابا وہ بولنا شروع کر دیتا ہے اور بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو کوئی بھی لینگویج ہو اس میں سب سے پہلا لفظ جو ہوتا ہے وہ ماں ماں ہوتا ہے تو اس میں اس میں ارسپیکٹیو کہ اس زبان میں ماں جو ہے وہ ماں کو کہا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی سائنٹیفک کوئی لوجک سمجھ نہیں آتی لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی ماں کے لیے بہت رتبہ اس کا بتانے کی کوشش کی گئی اللہ تعالیٰ نہیں تو اس کے بعد ففٹین منٹس تک وہ آہستہ آہستہ جو چیزیں سن رہا ہوتا ہے اس کو بولنا شروع کرتا ہے فرسٹ ورڈز اس کے آ جاتے ہیں اور چیزوں کا استعمال اس کو پہلے آتا ہے سپوز آپ بچے کو اگر کپ دکھائیں گے تو کپ وہ بول نہیں سکے گا ٹھیک ہے تیرہ چودہ مہینے میں وہ کپ کا فنکشن اس کو پتا ہوگا اب کپ دیں گے تو وہ موہ سے لگائے گا ٹھیک ہے ایسا ہی بلکل تو پہلے فنکشن آتا ہے اس کے بعد وہ کپ بولنا سیکھتا ہے پھر الفاظ کا زخیرہ بڑھتا ہے اور دو سال تک وہ فریزز بولنا شروع کرتا ہے ٹھیک ہے اور جتنا وہ سنتا ہے اب اس میں بہت بچوں کے ساتھ کھیلنا بچوں کے ساتھ بچہ بن کے ان کی آوازوں کو ریسی پروکیٹ کرنا یعنی اگر بچہ کو عجیب سی آواز نکال رہا ہے تو آپ بھی نکال لیں اس کے تو یہ اس کو ایک سنسری انفرمیشن دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچے کے ساتھ کھیلنا انٹریکٹ کرنا یہ اس کی لینگویج کو بڑھاتا ہے اچھا لیکن روک صاحب یہ بھی بتائیں کیونکہ بچے جب سپیچ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے ان کی تو وہ اکثر جو ہے فمبل بھی کرتے ہیں تلا کر بھی بوز دیں تو ہم بھی ان کے ساتھ اسی طرح بولنا شروع کر دیتے ہیں اچھا وہ ایج ان کی ایسے ہوتی کہ وہ ہر چیز کو سیکھ رہے ہوتے ہیں جو بھی آپ جیسا کرتے ہیں وہ ان کے برین میں کہیں سیف ہو رہا ہوتا ہے تو اسے ٹرائٹ کہ اتنا بچہ بن جائیں کہ آپ اپنی بھی لائنگویج خراب کر دیں آپ ان کو گائید کریں گے اس سیج میں کیا ہونا چاہیے کیونکہ نورملی ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں یہ بڑا اچھا آپ کا question ہے میرے حساب سے دو ایسپیکٹ اس چیز میں کام کرتے ہیں ایک جنیٹک اور ایک انوارمنٹ جنیٹک جو ہے وہ ٹائمنگ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بچے نے اپنا پہلا الفاظ کب بولنا ہے جیسے کہ فادر نے لیڈ بولا تھا تو جنیٹک ٹائمنگ ڈیسائیڈ کرتا ہے اور انوارمنٹ جو ہے وہ قوالیٹی ڈیسائیڈ کرتا ہے آہ ویڈی نائس ٹھیک ہے سو آپ کو اگر آپ قوالیٹی سپیچ اگر اس کو دیں گے اور اس کو صحیح طرح سے اس کا تلفظ بتانے تو یہ اس سے کافی افیکٹ ہوتا ہے اس چیز کا تو آپ بچے بنے لیکن یہ ہے کہ ان کو صحیح تلفظ اور یہ early on سکھانا آپ ان کے ساتھ slang بولیں گے جس طرح کی آپ language بولیں گے پھر وہ کیونکہ ان کو نہیں پتا کی what is right what is wrong وہ تو آگ کی طرف بھی بڑے ہوتے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اس کا نقصان نہیں پتا ہوتا ہوتا اسپیکٹ ہے کہ آٹھ سال کی عمر تک بچے کا جو برین ہوتا آٹھ سال کی عمر تک ڈیویلپ جس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے اس میں سرکٹ بہت سٹرونگ ہو رہے ہوتا اچھا ایک اور بہت امپورٹن چیز جو میں چاہوں گی جب یہ پیدائشی مرض ہے تو کیا پرابلم ہوتی ہے جب بچے کو کنسیف کیا جاتا ہے اس وقت کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ پرگننسی کے ٹائم میں کوئی مسائل آتے ہیں کہ بچہ آٹیزم کا شرکار ہوتا ہے اگر پہلے ڈائیگنوسز ہو جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ڈاکٹ پرابلم خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے سے ڈاکٹر رمن کمار موجود ہے جو پیدری ایرولوجیس ہے لیاقت نیشنل ہسپٹل میں پرابلم کریں اور آج ہم بات کر رہے ہیں آٹیزم کی اور اس کے ساتھ پرابلم میں آگے پڑھے ہم ڈاؤن سنڈروم اس کو بھی ڈسکس کریں گے یہ پیدائشی مرز ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈائیگنوز ہوتی ہے ایک فیزیکل اپیرنس فیزیکل کوئی پرابلم نہیں ہوتی بٹ بیہیویر سے آپ بچے کس چیز کو ڈائیگنوز کرتے ہیں تو پہلے یہ ایکسپٹ کریں کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے چیز کو سمجھیں گے تب ہی آپ ڈائیگنوز کر سکیں گے اور پھر جا کر علاج بھی کرائیں گے جب تک ایکسپٹنس نہیں ہوگا تو ٹریٹمنٹ تو سیکنڈ جاتے پروسیجر آتا ہے جو بریک سے پہلے ہم بات کہتے کیونکہ پیدائشی مرض ہے کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب کنسیف کرنے کا پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد نائن منس میں کہیں غلطی ہو جاتی ہے کسی چیز کی کمی ہوتی ہے باڈی میں اس کی وجہ سے یہ چیز ہو جاتی ہے بہت امپورٹن کوششن یہ ہے اور اس کا منیجمنٹ پہ بڑا افیکٹ ہوتا ہے بڑا انڈیپت افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب تین یا چار سال کی عمر میں جو اچھی ایج ہے میرے حساب سے دھائی سال کے بعد آٹیزم کو ڈائیگنوز کرنے کی جب ہم پکڑ لیتے ہیں پیرنٹس خود ہمارے پاس لاتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں تو اب اگلا ایک سال یا ڈیڑھ سال اس چیز میں گزر جاتا ہے کہ اس میں کسور کس کا تھا بلیم گیم چلتا ہے اب وہ بلیم گیم میں یہ ہوتا ہے کہ امہ سمجھتی ہے کہ میں ورکنگ وومن ہوں اور میں اس کو کارٹون کے پاس بٹھا دیتی تی وی کے پاس اور بیبی ٹی وی دیکھتا رہتا تھا اسی طرح کی حرکتیں کرنا شروع ہو گیا تو اس کا تعلق اس بات سے کہ میں اس کو ٹائم نہیں دیا اب بچے کا علاج تو ایک طرف رہ جاتا ہے اس کی تیرپیز تو ایک طرف اب ماں کے ذہن سے یہ چیز نکال بڑا ایمپورٹنٹ ہے تو یہ ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ آپ لے کے آئی ہیں اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہوتا آپ حمل کے دوران پیگننسی کے دوران ڈائیگنوز نہیں کر سکتے جنیٹک ٹیسٹنگ ہوتی ہیں جو ہمارے پاس آویلیبل نہیں اور وہ بھی اگر سسپیشن ہو اگر فیملی میں بڑا سٹرونگ سسپیشن ہو کہ جی کوئی لیکن اگر فرس چائل ہے اور وہ اس طرح کر ہوئیہ ہے تو آپ کسی بھی لیول پہ اس کو پریونٹ نہیں کر سکتے یہ چیز وہ اپنے ساتھ لے کے آیا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو اس کی انٹینسیٹی میں کمی اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ انوائرمنٹ جیسے تو اس میں اس کی انٹینسیٹی کم ہوتی ہے بچوں میں جب ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں تو جلدی سیکھنا شروع کر گئی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ اس کو روک سکیں اور ڈاکٹر آپ اس بات کی تصدیق کریں کہ سات سو میں سے کہتے ایک بچہ جو ہے وہ آٹیزم کا شکار ہوتا ہے یہ اس پرک ریشو ہے لیکن وہ ایک زندگی بھی بہت کیمتی ہے ہو سکتا ہے وہ ایک زندگی کسی بھی ملک کے لیے اپنے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو بہتر کر سکے تو کرنے کے لیے پیرنٹس کو کہ کوئی اس میں کوئی بہت بری بات نہیں ہے کہ ایک آٹیسٹک بچے کے پیرنٹس ہو نا کیونکہ بہت ایسے آٹیسٹک لوگ ہیں دنیا میں ہائی فنکشنل آٹیسٹک ہم جن کو کہتے ہیں کہ جو بہت آلہ مقام پر پہنچتے ہیں ڈاکٹر جلدی اس کو پکڑ لیا اور ان کو تھیرپیس کرائیں اور جب وہ میٹس پڑھنا شروع ہی تو ان کے لیے الگبرا جو تھا اس میں ان کو لگا کہ ان سے solve نہیں ہوتا تو پھر ان کے ٹیچرز کو بتایا گیا کہ ان سے نہیں ہوتا تو جب انہوں نے دوسری ان کی سکلز دیکھیں تو اس میں پتہ لگا کہ جو میٹری ان کو بڑی زبردست آتی ہے کیونکہ اس کا تعلق ویزن سے ہے تو وہ جو میٹری بڑی اچھی طرح سے کر سکتی تھی تو انہوں نے اسی طرح کرتے کرتے چیزوں کو انہوں نے گریجویشن کی اب اس میں سبق آموز جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں امپورٹنٹ جملہ ہوگا کہ یہ ایک mental disorder نہیں ہے ٹھیک ہے mentally بچے کا function یہ ہر شخص کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو میں نہیں کر سکتی بہت سارے کام ہیں جو میں بہت اچھے کر سکتی ہوں لیکن ان کو help کی سپورٹ کی زیادہ ضرورت پڑھ رہی ہوتی ہے نورمل بچے جو شاید کچھ مہینوں میں سکھ جاتے یہ تھوڑا اس سے زیادہ ٹائم لیتے ہوں کہ دوکٹ صاحب ایسا یہ mental disorder نہیں ہے تھوڑا delay ہے چیزوں کہتے ہیں کہ ہر شخص میں کہیں نہ کہیں autism ضرور ہے میں بھی autistic اس حوالے سے ہوں کہ جب مجھے پتہ لگا کہ میں آپ کے پروگرام میں آنا ہے تو میں بھی بڑا ہو گیا کیونکہ میں کبھی کیمرے کے سامنے آنا اور بولنا اور تو یہ تھوڑا سا ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ this is also communication right so آپ اتنے اس میں وہ نہیں ہوتے ہو یا اگر میری بیگم کہتی ہے کہ اگر دنیا میں اپنے ایک اوٹسٹک دیکھا ہے تو اپنے ایک ہی اوٹسٹک دیکھ ہے آپ دو اوٹسٹک کو ایک ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے ہو کیونکہ دو اوٹسٹک جو ہیں ڈیفرنٹ طرح بیہیو کریں گے کچھ بہت ہائی فنکشنل ہوگا کسی کو دیکھ ہے کس طرح کا ہے اس کی سیویریٹی کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل سیویریٹی کے حوالے سے بات نہیں کی جاتی کیونکہ جب ہم سیویریٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ ہمیں کتنا تنگ کر رہے اگر ایک آپ میں اتنی مشکلات نہ ہوں تو سیویریٹی کا اندازہ ہم اپنے حساب سے نہیں کر سکتے کہ ہمیں کتنا تنگ کرتا ہے یا ہمیں کیسا لگتا ہے سیویریٹی کا اندازہ اس چیز سے ہوتا ہے کہ اس کو کیا پرابلم ہیں اور ان میں جو مین پرابلم ہوتی ہے وہ فلٹرنگ کی ہوتی ہے جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے آپ کی آواز آرہی ہے جو بہت ساری غیر ضروری آوازیں میرا دماغ فلٹر کرتا ان کو نکال دیتا آرٹسٹک بچوں میں یہ فلٹر خراب ہوتا ہے اچھا اب اس میں چھوٹی سے چھوٹی آواز یہاں پر جو کیونکہ آپ کہنے سنسٹیو بہت ہوتا ہے ان کا برین ہر چیز کو حالانکہ یہ خود نے ریاکٹ کر رہے ہوتے لیکن ان کے سنسز بہت سٹرونگ ہوتے ہر چیز کو ایسا ہی ہے بہت سنسری جو انپٹ ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن سنسری پروسیسنگ ہوتی ہے پروسیسنگ ہوتی ہے کہ ہم سنسیشن ہمارے دماغ میں جاتی ہیں تو ہم اسی طرح سے ہمارا دماغ پروسیس کرتا ہے کہ یہ ضروری ہے اور غیر ضروری ہے تو اسی حساب سے ہم ریاکٹ کرتے کہ یہ آواز مجھے سننی ہے یا یہ چیز مجھے دیکھنی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ڈائیگنوز کے حوالے سے کافی سائے چیز ہیں ڈاکٹ ساب نے بتائیں کہ بچہ اگنور کرے گا ریاکٹ نہیں کرے گا اس کے رابہ آئی کونٹاکٹ نہیں کرے گا اکثر ان کے ہاتھوں کے ایکشن بڑے ڈیفرنس ہوتے ہیں بات کریں اوپر دیکھ لفظ جو ہوتا ہے management management میں ہم basically therapies کرتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ لیاقت national میں یہ کام کیا ہے کہ autism کو manage کرنا کسی ایک شخص کی کام نہیں responsibility نہیں ہے اس میں ہمارے پاس ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس ایک speech and language pathologist ہوتے ہیں جو neurologist ہوتے ہم سارے لوگ جو ہیں اور اس میں کچھ جو ہمارے پاس ابھی available نہیں اور ہم ان کو expand کریں گے تو social workers بھی بڑے ضروری ہیں کیونکہ جن families کو afford نہیں کر سکتی therapies وغیرہ ان کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ہم کسی طرح سپیچ تھرپیسٹ تب تک بچے کو سپیچ نہیں سکھا سکتا جب تک بیہیویر تھرپیسٹ اس کو بیٹھنا نہ سکھا ایک جگہ پہ تو بہت سارے لوگ اگر اکیلے اکیلے کام کرتے ہیں اور اس کو آٹیزم کو اکیلے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں غلطی یہ کام کرتے ہیں جب اس کی سینسری ایشوز پہ کام کریں ساتھ میں اس کو بیٹھنا سکھائیں پھر اس کو سپیچ سکھائیں اور یہ ساری چیزیں پیرنٹس کو سکھائیں پھر پیرنٹس کے الابہ ایک بہت امپورٹن فیکٹر ہے جو ہماری سوسائیٹی میں جس کو ہم ہائیلائٹ جو نہیں ہوتا تیچر اب جب تک یہ بچے تیچر پیرنٹ کی بات کر لی تیچر یا سکول کی ایک سکول بچوں کے لئے نہیں بلکل ہمارا ٹارگٹ ہمارا ٹارگٹ ہی 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 جلدی پک کرنا ان پہ کام کرنا میند کرنا اور اس میند کا ہمارا جو سلح ہوتا ہے جو گول ہوتا ہے ہمیں خوشی ملتی ہے ہی ہی ہوتی ہے ہمیں اس کو مین سکول میں ڈالنا ہے بچے ٹھیک ہے لیکن اس میں ہمیں تعاون چاہیے ہوتا ہے سکول کا لیاقت نیشنل کے توسط سے ہم اس حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں اور مختلف سکول میں اس کی رہا ہوتا کہ کھیڑے مکوڑے بنائے میں کیونکہ کونس سنٹریٹ ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا تو یہ سارے سمٹمز ہیں آپ یہ نہ کہیں میرا بچہ نالائک ہے یا اس کو بیہیو کرنا نہیں آتا میں نے تو تربیت کر دی آج کل اتنے سارے مسائل اتنی بیماریاں ہیں ایک مار رہے ہوتے ہیں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں لیکن معاملہ کچھ اور بلکل ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہم جب کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو یوزولی ہم اس کا بہیویر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بیک آف 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 ہمارے پاس یا تو ریوارڈ یا پنشمنٹ چل رہی ہوتی ہے اس میں ہم بچے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے ایسے بہیویر کیوں کر رہے ہے اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے اس struggle جو وہ بچے کر رہا ہوتے ہیں تو ہم کبھی کبھار صرف بہیویر تک محدود رہ جاتے ہیں ہم ہم سے بچے جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہمیں بچے کو دیکھنا ہے ہمیں اس کی struggles دیکھنے کہ بچے ایسے بہیو کر رہے شاپنگ مال میں گیا اور وہ لیٹ گیا اور اس نے جناب شور ڈال دیا تو یہ کیوں ایسا کر رہے ہے کیا اس کو شور برا لگ رہا ہے کیا اس کو روشنی بری لگ رہی ہے کیا اس کو بہت سارے لوگ پسند نہیں ایک جگہ پہ تو ہم نے ان کی بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ سکول کی حوالے سے بتایا کہ سکول میں پڑھائی میں اچھا نہیں ہے بہت سارے بچے مس اس لئے ہو جاتے ہیں کہ ٹیچر کے لئے اچھا بچہ وہ جو اس کو تنگ نہ کرے تنگ نہ کرے اب آٹیزم تنگ کرے گا وہ جا کے کونے میں بیٹھ جائے بچے کی ڈیویلیپنٹ اس کی مینٹل گروت کا بھی ضرور خیال رکھیں اور یہ بھی ضروری نہیں پیرنٹس یہ بات سمجھیں کہ ہر بچہ ای گریٹ سٹوڈنٹ ہوگا اس میں ڈیفرنٹ جو ہے سکلز موجود ہو سکتی ہیں مطلب جس باکس میں سوچ رہے اس کو توڑ بڑے بیماری ہے جس میں آپ جج کر سکتے ہیں بچے کو ڈاکٹ صاحب بتائیے گا what is ڈاؤن سنڈروم اور اس میں اور آرٹیزم میں اور ڈاؤن سنڈروم میں کیا فرق ہے ڈاؤن سنڈروم جو ہے وہ ایک بیسکلی ایک کروموزومل ڈس آرڈر ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہوتی ہے پیرنٹ سے آدھے در سے آنے آدھے در سے تو ایک آدھ کوپی ایکسٹرا آجاتی ہے تو اس ایکسٹرا کوپی کی وجہ سے کچھ ایک سنڈروم ہم کس کو کہتے ہیں سنڈروم بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ بیماریاں یا ڈیفرنٹ جو ہے فائنڈنگز فیزیکل ہو جائے منٹل وہ آنا شروع ہو جائیں یعنی کہ چار چیزیں وہ اس میں ہی آتی ہیں تو ڈیون سنڈروم ہے تو ڈیون سنڈروم میں بہت مختلف چیزوں کے مختلف طور سے اثر انداز ہوتی ہے ان کی اپیرنس ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی پیدائشی مرز ہے جی جی یہ کروموزوم مرز اس کو بھی روکنے کے لئے کچھ کی آجار سکتا ہے یا یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کی بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں اور باپ میں اگر اس کے نون ڈیس جن ٹائپ کے موزیک ہوتے اگر ان میں ہو تو کچھ پرسنٹیج کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 9% اگر دونوں پیرنٹس ہیں اور 1% اگر ایک پیرنٹ میں مزیک اس کا جو کروموزوم کی کوپی ہے ملتی جلتی ہے تو اس زیادہ تر تعلق کہتے ہیں کہ مٹرنل ایج سے اس کو کہتے ہیں کہ ماں کی جو ایج ہوتی ہے جتنی زیادہ ایج میں اگر بچہ پیدا ہو تو اس میں چانسز بڑھ جاتے ہیں یہ ڈاؤن سنڈروم کی آنے والا بیبی ہے وہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہو سکتا ہے یہ ایک ڈاؤکر صاحب نے بتایا یہ ایک باقی سارے ریزن میں لیکن کوئی ایسی خاص چیز نہیں کہ آپ بولیں کہ یہ یہ احتیاط کریں گے تو ایسا نہیں ہو گا سو وہ آپ کہہ رہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ٹھیک ہے ڈاؤکر صاحب یہ جسن آپ نے کا پیدایشی مرض ہے اس کا ڈائیگنوز کیا بچے کے دنیا میں آنے کے فوراں بات کیا جا سکتا ہے پہلے چیز کا تائیو نے خاص پیگننسی کی ایج سے کر لیا جاتا ہے تو اس میں termination کا option ہوتا ہے کہ اگر چاہتے ہیں فیملی چاہتی ہے کہ ایک ڈاؤن سنڈروم ہے اور دوسرا بھی ڈائیگنوز ہو چکا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ مختلف مسئلہ اس پر ہم بات چاہیں گے لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس option کیا ہے اور ڈائیگنوز کیونکہ اس میں فیزیکلی آپ چیز دیکھ سکتے ہیں روکس اب تو پھر ہمارے سسٹم بھی ہے کہ کچھ لوگ اگر ہم گاؤں دیاتوں میں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا رہا ہاں ڈائیگنوز نہیں ہو پاتا ہو گا اور کیسے ممکن ہے دیکھ یہ اس کی ڈائیگنوز کرنا اس کو اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ اس سے ریلیٹڈ پرابلم کو سالف کرنا مثال کے طور پر اگر میں آپ سے بات کروں تو اس میں فٹس ہو سکتے ہیں بچے کی منٹلی بچہ پیچھے رہتا ہے آج کل میں بڑا امپورٹنٹ آپ کو بتا دوں کہ منٹل ریٹارڈیشن جو لفظ ہے یہ ختم ہو چکا ہے تو یہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے اچھا لفظ نہیں ہے لیکن منٹلی یہ پیچھے ہوتے ہیں ان کی سمجھ بوجھ ان کا آئی کیو بہت کم ہوتا ہے تو ان کو ثیرپیز کی ضرورت ہوتی ہے ان کو سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے ان میں بہت انڈوکرائن کے مسئلے ہوتے ہیں ہائپو تھائرائیڈ ہوتا ہے تھائرائیڈ کم ہوتا ہے پیدائش کے ٹائم آنتوں میں مسئلہ ہو سکتا ہے تو ان سے جو ریلیٹڈ مسائل ہیں ان کو ٹیکل کرنا اور ان کو ہینڈل کرنا بڑا ضروری ہے ڈائیگنوز تو کئی بار یہ اپیرنس سے ڈائیگنوز نہیں ہوتے کئی بار یہ اپنے پرابلم سے اسوشییٹڈ پرابلم سے ڈائیگنوز اچھا اس کے سمٹمز کیا ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں اگر کہہیں دائیگنوز اتنا بار نہیں ہے لیکن پھر بھی آئی مین کہ آپ تھوڑا جج کر سکیں گے تو پھر آپ ہیلپ کریں گے اس میں اپیرنس ہوتی ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت ہی اپیرنس کافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جیسے کہ جیسے کہ آنکھیں جو ہیں بناوٹ ہے چہرے کی بناوٹ ہے ان کو پہلے الفاظ استعمال ہوتا تھا مونگول مونگول جس طرح مونگول فیچرز ہوتے ہیں جس طرح فارن آپ بلکل جج کر پاتے ہیں اور ان کی جو مسلز کی سٹرنٹ ہوتی بڑی ویک ہوتی ہے اس ویکنس کی وجہ سے بڑے فلوپی سے ہوتے مطلب بھلنا دیکھتے دیکھتے داؤن سنروم ہے تو کیا آپ ڈاؤن سنروم اسی ٹائم مدر کو بتا دیں گے کہ یہ ڈاؤن سنروم ہے یا آپ بانڈنگ ہونے دیں گے تھوڑی دیر کے لیے یا آپ پیرنٹ کو بتائیں گے فادر کو بتائیں گے جناب یہ تو اس طرح کے جو ایتھیکل ایشوز جب آتے ہیں اس میں ڈاؤن سنڈروم میں وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ہمارے ہیں اچھا یہ لفظ اتنا ہے بھی ہے کہ وہ آپ کی اٹاچمنٹ پر فرق آ جاتا ہے کیونکہ ماں کے لئے تو وہ جو ایک لائن مانس کا ایک ویٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ ایک ساری تکلیفیں ایک جگہ وہ جو ایک رب کی طرف سے ایک نعمت یا رحمت آپ کی زندگی میں آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو تکلیف یا یہ مشکل تو کچھ بھی نہیں تھی لیکن یہ ایک لفظ جو ہے وہ سوچوں پہ اتنا اثر کرتا ہے ہمارے لیے بانڈنگ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے انیشل بانڈنگ مدر کی اور ہم اس کو افیکٹ نہیں کرنا چاہتے اب یہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں ماں اس سے پہلے ایک عورت ہے اور اس کا بھی ایک ڈیفرنٹ ایڈوکیشنل سٹیٹس ہو سکتا ہے سٹریس کو یا ایموشنل ہی وہ مختلف ہو سکتی ہے ایموشنل کوشنٹ اس کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے وہ اس بات پہ کس طرح ریاکٹ کرے ہر کوئی ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوگا تو ہمارے پاس اس کا ایویڈنس ہو ہم کرتے ہیں کہ اس میں کروموزوم کی کوپیز دیکھی جاتی ہیں اور اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے اچھا یہ جو ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہوتے ہیں یہ سب میں ایک ہی جیسے پروبلم ہوتے ہیں سنڈروم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسے پروبلم ایک جیسے پروبلم اوٹیزم سنڈروم نہیں ہے سپیکٹرم کا مطلب ہے کہ مختلف چیزیں ہیں سنڈروم کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ان میں ہو سکتی ہیں ان میں کم زیادہ ہو سکتی ہے مطلب تھائرائیڈ جیسے کہ ہے ہائپو تھائرائیڈ ہیں تو یہ نہیں کہ سب ہائپو تھائرائیڈ ہوں یہ کارڈیک ڈیفیکٹ تو ہر ایک میں کارڈیک ڈیفیکٹ نہیں ہم وہ کریں گے لیکن ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ یہ بہت اچھا ہمارے کراچی میں اس میں اتنا اتنا بہت زیادہ کام نہیں ہوا اور آوریرنس کم ہے تو ڈاؤن سنڈروم جو ہے اس کے حوالے سے بہت سارے آوریرنیزیشنز کام کر رہی ہیں کراچی میں بہت سارے بہت اچھا لوگ کام کر رہے ہیں اس میں اور کافی آوریرنس دے رہے ہیں لوگوں کو اور لوگ اب اس لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈاؤن سنڈروم کے بچے کو کارڈیالوجس نے بھی دیکھنا ہے ہاں انڈوکرنالوجس نے بھی دیکھنا ہے سسٹم بھی اس طرح کے ہیں جہاں پر اس طرح کے بچوں کو جو ہے پروپر ایڈوکیشن دی جا رہی ہے ہم ہمارا ایم یہی ہے کہ آرٹیزم کو بھی ہم اس لیول پر لے آئیں آہ کیونکہ یہ ایک ایسا نہیں ہے نا آرٹیزم کی بیسیکلی کیونکہ ہمارے ہاں ہائپر ایکٹیو اور اس طرح کے ہم کسی اور چیز پر ڈال کر اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے بچے ہیں اس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہوٹ رہیں گے وہ اکیلے رہے ہیں ہم آباپ کے ساتھ رہے ہیں اس لیے اس طرح کے کر رہے ہیں یا کوئی بات نہیں ہم نے زیادہ پیمپر کیا ہے تب اس طرح کا بیہیویر ہے یہ جو ایکسیپٹنس ہے نا یہ بہت ایمپورٹن ہے جس طرح راک سب نے کہا کہ آپ کس ایڈوکیشن بیک گراؤنڈ چلتا ہے پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کریں میرے بچے کے بارے میں یہ پتا چل گیا تو پتہ نہیں میرے سسرال والے یا میرے رشدہ دار کیا سوچیں گے میرے بارے میں یہ ہم پہ سوشل پریشر اتنا ہوتا ہے کہ اس سوشل پریشر کو مینٹین کرنے کی وجہ سے ہمارا بچہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے کوئی کچھ بھی کہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی زندگی جو ہے اس کی لائف کی قولیٹی بہتر کرنا وہ پیرنٹس کے لئے پیرنٹس کے لئے جو پیرز ڈیویلپنٹ یونٹ ہمارے جب ہم نے سٹارٹ کیا تو اس کا بیسک مقصد یہ ہی ہے کہ ان بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو ساتھ لے کے چلے ایکسپٹنس کروانا ظاہر بات ہے وہ ایکسپٹنس ان میں اگر نہیں ہے تو اس میں کسور ہمارا ہے اگر وہ میرے پاس آتے ہیں اور وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے کہ آٹیزم ہے تو میں نے ان کو آٹیزم کے بارے میں اچھی باتیں نہیں بتائیں تو اس میں کسور میرا تو ہمارا یونٹ جو ہے وہ پیرنٹس پہ کام کرتا ہے ہمارا یونٹ جو ہے وہ بچے پہ کام کرتا ہے ان کو ایکسپٹنس آتی ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارا جو ایم ہوتا ہے تھیرپیز کا ایک آرٹیسٹک بچے کو اپنے لیول پہ نہیں لانا ہوتا کیوں آپ کو بھی اس کے لیول پہ تھوڑا جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ اس طرح ابھی ہم نے یہ بات سمجھی کہ آرٹیزم میں جو ہے وہ آہ جو بھی آہ آپ چیز بچے کو سکھاتے ہیں وہ دیلے اس کو سیکھتا ہے ٹھیک ہے ڈاؤن سنڈروم میں بچے کی مینٹل ہیلتھ کس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں کیا کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آہ آپ کو فیزیکل ہی تو آپ کو بڑے لگ رہے ہوتے لیکن آپ مینٹلی دیکھیں تو وہ ابھی تک ان میں وہی چیز ہوتی ہے تو تھوڑا یہ بھی بتائیے گا سوال دیکھیں یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے بہت اچھا سوال آپ نے یہ کیا یہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ڈاؤن سنڈروم کے جینز جو اس میں بچے ہیں بیس یا پچس بچے دیکھیں تو ہر ایک ہوتا ہے لیکن وہ سب اس رینج میں ہوگا جس میں وہ ٹیچر ان کو پڑھا سکیں ٹھیک ہے داؤن سنڈروم میں آئی کیو بہت کم ہوتا ہے تو اس میں ہمیں کلاس میں کلاس روم موڈیفکیشن ان دے سینس کہ آپ کو ایک ریمیڈیل جو ہیں ریسورس ٹیچر ساتھ میں ہونا چاہیے کہ وہ اس کو اس لیول پہ کلاس روم میں بیٹھے لیکن اس کو ساتھ میں ایکسٹرا پڑھاتی جائے ساتھ میں اس کو اس کے آئی کیو کے حوالے سے تو اسکولز کو کلاس رومز کو ٹیچرز کو پیرنٹس کو یہ ایکسپٹ کرنا کہ اس بچے کا آئی کیو کم ہے اور اگر وہ سکس کلاس میں بیٹھا آئی کیو اس کا ٹو کلاس والا ہے تو ہم پڑھائیں گے اس کو ٹو کا ہی اور ایویویڈ بھی ٹو کا ہی کریں گے صحیح رائٹ رائٹ تو مطلب تھوڑی سی زیادہ امپورٹنس تھوڑی سی زیادہ توجہ اور پھر آپ کو تھوڑا سبر اور تحمل کے ساتھ ایسے بچوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے تب آپ ان کی قولیٹی آف لائف جو ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ کہ کہیں بھی کوئی چیز نا امیدی کی نہیں تھی ڈاکس آپ نے ہوپ کی بات کہی کہ اگر آپ تھوڑا سا جو ہے اب وہ اپنے آپ کو ہوپ دیں اور اس کے بعد سوسائٹی بھی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اس طرح کے دارے موجود ہیں جو آپ کے بچوں کو قولیٹی آف لائف دے سکتے ہیں نکلیے اپنے بچوں کی مدد کیجئے آپ کو آپشن ضرور ملیں گے ڈاکس آپ تھانکیئے سو مچ بہت شکریہ آپ کے آنے کا ایک بریک لیں گے اور ملیں گے آپ سے بریک کے بعد سلام پاکستان میں